السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک اینا دھا ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ وی کٹ نیک کی ریزائننگ شیئر کروں گی بلکل نیو اور ڈیفرنٹ طریقے سے میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیس ویڈیو کو فول ووج کیجئے آپ بینہ اسکپ کیے اور ایک پیارا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کے ڈیزائن آپ کو کیسا لگا سب سے پہلے تو ہم نے بکرم کا ایک پیس لے لینا ہے اور اسے ہم نے ڈبل فول کر کے رکھنا ہے چوڑائی والی سائٹ سے ہم نے ایک انچ کا نشان لگا لینا ہے اور لمبائی والی سائٹ سے ہم نے دو سے ڈھائی انچ کا نشان لگا لینا ہے اس کے بعد ہم نے ان دونوں نشانوں کو ملا کر لائن ڈرو کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد ہم نے باہر والی سائٹ پہ ایک انچ کا نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں ایسے اس طرح سے ہم نے لائن ڈرو کر لینا ہے باہر والی سائٹ پہ اور اس کے بعد ہم نے اس کی ٹوٹل لیندھ لے لینا ہے یہ دیکھیں میں تیرہ انچ اس کی لیندھ لوں گی یہ دیکھیں اوپر سے ہم نے اس کی لیندھ لے لینا ہے تیرہ انچ تک ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہاں سے ہاف انچ کی ڈسٹنس پر ایک اور لائن ڈراؤ کر لینی ہے یہ دیکھیں ایسے یہ ہم نے ہاف انچ کی لائن ڈراؤ کر لینی ہے اور یہاں سے ہم نے ایک چھوٹا سا وی بنا لینا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ چاہیں تو وی نہ بنائیں لیکن یہاں سے میں نے اس کو وی شیپ دے دینی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے نشان کو فولو کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہاں سے ہم نے اس طرح سے اس کو کٹ کر لینا ہے اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کومٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا اور اگر ابھی تک میرے چینل کا وزٹ آپ نے نہیں کیا تو آپ نے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے آپ کو وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بلکل سمپل اور ایزی میتھر سے میں نے کٹنگ اور سٹیچنگ سکھائی ہے یہ دیکھیں کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب اس کے بعد میں نے اسے نا کنٹراس فیبرک پہ پیسٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے نیک کٹنگ کرنا ہے اور یہ بکرم کا ایک پیس لے لیا ہے اور اسے ہم نے ڈبل فولڈ کر کے رکھ لینا ہے گلے کی چوڑائی کا میں نے نشان لگا لیا ہے سارہ دین انج کا اور لمبائی میں میں نے نشان لگایا ہے پانچ انج کا اب اس کے بعد ہم نے یہ دونوں نشانوں کو ملا کے راؤنڈ شیپ دے دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے باہر کی سائٹ پہ ایک انچ کا مارجن رکھ کے ایک نشان اور لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ویڈیو میں نشان اچھے سے نظر نہیں آرہے تو آپ نا یہ دیکھیں اس طرح سے راؤن شیپ پہ نشان لگا لیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے نشان کو فولو کرتے ہوئے کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں ایسے راؤن نیک کی کٹنگ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے اسے بھی ایکسٹر فیبرک پہ پیسٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اسے میں نے کندراز فیبرک پہ پیسٹ کر لیا ہے اور نیک کو میں نے شیٹ والے فیبرک پہ پیسٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے نیک کی ڈرافٹنگ کٹنگ اور آئرن کا کام ہمارا ہو گیا ہے اب ہم اسے سٹیچ کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے راؤن نیک کو اس طرح سے فیبرک ہاف انچ فیبرک کو اوپر کی سائٹ پہ فول کر کے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے سٹ کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے سٹ کرنا ہے نشان سے ایک انچ اوپر کی سائٹ پہ اس کو بھا کے رکھنا ہے اور اسے آپ نے پین اپ کر لینا ہے اور دھیان رکھئے گا آپ نے اس کو بلکل نیک کے سنٹر میں رکھ کے پین اپ کرنا ہے یہ دیکھیں شیٹ والے فیبرک کے سنٹر میں آئرن سے کریز بنا لینا ہے یہ چوک سے نشان لگا لینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو سٹچ کریں گے اور بلکل بکرم کے برابر میں ہم نے سٹچ کر لینا ہے بکرم سے بہت زیادہ دور بھی سلائی نہیں ہونی چاہیے اور بکرم کے اوپر بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہاں کانر پر نیڈل کو آپ نے فیبرک کے اندر رکھ کے پھر آپ نے فیبرک کو ٹرن کرنا ہے اس بات کا بگنرز خاص دھیان رکھیں اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتی چلوں کریں گے کٹ کر کے پلٹ کے یہ سیدھی سائٹ پر جائے گا اس بات کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے آپ نے اس بھی کٹ والے پیٹرن کو اُلٹی سائٹ پر رکھ کے سٹچ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو اس طرح سے کٹ لگانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل نیا طریقہ ہے اس نیک کو بنانے کا مجھے یہ طریقہ بلکل آسان لگا ہے آپ نے مجھے کومیٹ میں ضرور بتانا ہے آپ کو یہ طریقہ آسان لگا ہے یہ مشکل اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے اور کٹ آپ نے بہت دیہان سے لگانا ہے سلائی نہ کٹے اور کانر کا کٹ آپ نے بڑے اچھے سے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو پلٹ کے سیدھی سائٹ پر لے کے جائیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے آئرن کر لینا ہے آئرن کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا اگلے سٹیپ بتاتی ہوں آئرن کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھے گا اب میں بلکل کارنر پر سلائی لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو کارنر پر اس کے پٹی کے نیچے لیس بھی رکھ کے سٹیچ کر سکتے ہیں میں اسے سمپل ہی سٹیچ کروں گی اور میں اس نیک کو بلکل سمپل رکھوں گی آپ چاہیں تو اس پٹی کے اوپر ٹسلز اور بٹنز بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے میں نے یہ بلکل سمپل بنانا ہے اچھا میں ہر ویڈیو میں یہ بات ضرور بتاتی ہوں آپ نے کارنر پر نیڈل کو فیبرک کے اندر رکھے پھر آپ نے فیبرک کو ٹرن کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے ہر کارنر پر نیڈل کو فیبرک کے اندر رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے فیبرک کو ٹرن کرنا ہے اور بلکل کنارے پر آپ نے سلائی کر لینا ہے آپ یہاں پر اگر لیس کے چھوٹے چھوٹے فلاور یا پیس وغیرہ کٹ کر کے سٹیچ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سٹیچ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہم نے راؤنڈ نیک بنایا تھا اس راؤنڈ نیک کو ہم نے سٹیچ کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے دھاگے کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے اس نیک کو اس طرح سیٹ کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہاں سے میں نے پین اپ کر لینا ہے آپ جائیں تو میڈ میں سلائی بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر بھی میں وہی بات بولوں گی کہ بکرم کے بلکل برابر میں آپ نے سلائی لگانی ہے بکرم سے دور بھی نہیں ہونی چاہیے اور بکرم کے اوپر بھی سلائی نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے ہم نے پورے نیک پر سلائی لگا لینی ہے اگر آپ کو میری آج کی افرٹ بھی بسند آئے تو کومنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا اگر آپ روز نیا ڈیزائن سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اچھا جی یہ دیکھیں یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سے سارا فیبرک کٹ کر لینا ہے ابھی آپ کو میں فیبرک کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے سارا فیبرک کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہ فیبرک کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈیپ کٹ لگا لینا ہے اور ڈیپ کٹ لگانا بہت ضروری ہے ڈیپ کٹ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کا لیک اچھے سے پیک سائٹ پر فولڈ نہیں ہوگا تو اس طرح سے آپ نے ڈیپ کٹ لگا لینا ہے بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سلائی نا کٹے سلائی کے پاس تک آپ نے کٹ لگا لینا ہے اور یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس طرح سے پہلے پلٹ لینا ہے پلٹنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے آئرن کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا آئرن کرنے کے بعد آپ نے بیچ میں سے فیبریک کو کٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو اس طرح سے فول کریں گے اور یہاں سے ایسے فول کر کے اس کو اچھے سے آئرن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں اس کو ترپائی کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہاں یہ سارے نیک پر ہم نے ہینڈ سٹش کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ ہمارا نیک کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ جائیں تو اس میں ٹسلز لگا لیں اگر بٹن لگانا چاہتے ہیں تو آپ بٹن بھی لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سمیسے ترپائی کر لوں گی ترپائی کر کے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو جی فرنس یہ ہے ہمارے نیک کی فائنل لک اس نیک کو میں نے دیفرنٹ رسٹائل میں سٹیج کیا ہے تو یہ سب ویڈیو آپ کو اپنا ڈسکرپشن میں مل جائیں گی آج سے کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں